اگر آپ یہاں پہ ہی لکھ دیں سائن کر دیں کہ دلہن جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنے دریجا جی کوئی مقیان ہے دلہن کو اجازت ہے کہ وہ مجھ پر بھی سختی کر سکتا ہے مجھے مجھے میں خیلی دفعہ مجھے دور بھولے ہیں ماشاءاللہ حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک دلہن نے نکاح نامے میں ایسی شرط لکھوائی ہے جو آج تک کسی نکاح نامے میں نہ درج ہو سکی ہے نہ سنی جا سکی ہے یہاں تک کہ وہاں موجود اس شرط کو سننے والوں نے بھی شدید حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسی شاندار لڑکی ہے اس کی سوچ کتنی زبردست ہے اور اس نے جو شرط لکھوائی ہے وہ کتنی شاندار ہے اندازہ کیجئے کہ نکاح نکاح پڑھانے سے پہلے دلہ کے سامنے ایک شرط رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دلہن جن کا نام سادیہ نور ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک شرط پر اپنے خاون سے نکاح کروں گی اگر انہیں یہ شرط قبول ہوئی تو پھر مجھے بطور دلہ وہ قبول ہوں گے اگر وہ میری شرط مسترد کرتے ہیں تو میں بھی اس دلہ کو رد کر دوں گی وہ شرط کیا تھی نہ وہ شرط یہ تھی کہ مجھے مارنا نہیں نہ وہ شرط یہ تھی کہ مجھے اتنا خرچہ ملنا چاہیے نہ شرط یہ تھی کہ والدین سے مجھے الگ رکھنا ہے نہ شرط یہ تھی کہ مجھے گھر چاہیے گاڑی چاہیے بینک بیلنس چاہیے شرط یہ تھی کہ میں یہ لکھوانا چاہتی ہوں کہ میرا دلہ پانچ وقت کی نماز پڑے گا یہی نہیں بلکہ وہ اس بات کا بھی مجھے لکھ کر دے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کلام مجھ سے بھی نماز کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے نہ صرف یہ کہ نماز کا کہے گا بلکہ مجھ پر سختی کرے گا اندازہ کیجئے اپنے آپ پر سختی کروانے کی شرط نکاح نامے میں رکھوائی جا رہی ہے نماز کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھیا جی دولہ خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑے گا اور مجھے بھی سختی کرے گا مجھ پر نماز کے حوالے سے اگر میں پتہ ہی کروں اگر آپ یہاں پہ یہ لکھ دیں سائن کر دیں دولہ جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنے دلیے جی یہاں پہ آپ سائن کریں یہاں پہ آپ سائن کریں اب یہ شرط بقیدہ نکاح نامے میں لکھی جاتی ہے اس پر وہ دستخط کرتے ہیں تو جا کے کہیں نکاح شروع ہوتا ہے ناظرین اکرام یہ کیا شاندار مثال پیش کی ہے ہوا کی اس بیٹی نے ایک ایسے دور میں جب لبرالزم نے سیکولارزم نے الہاد نے اور موڈرنزم نے جدیدیت نے ہماری بچیوں کا یکسر ذہن ہی بدل کے رکھ دیا ہے اور ان کی خواہشات ہی اور ہوتی ہیں تمنائی ہی اور ہوتی ہیں ایسے وقت میں ایسی مثال پیش کرنا بہت قابل تحسین ہے مجھے تو اسے دور نبوت کی وہ مثال یاد آگئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے وہ بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے نکاح کے بارے میں ان کی والدہ کا نام ام سلیم تھا تو ام سلیم مسلمان ہو گئی اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں انٹرسٹڈ تھے انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو کہنے لگی کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک آپ بھی مسلمان نہ ہو جائیں اور اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے مجھے حق مہر کے نام پر کچھ اور چاہیے ہی نہیں چنانچہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کی یہ وہ شاندار بیوی قرار پاتی ہیں خاتون قرار پاتی ہیں جن کا حق مہر ہی ایک خامد کا اسلام لانا تھا تو ان صحابیات کے دور کو یاد کروا دیا ہے اس خاتون نے اس لڑکی نے اس دلہ نے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو ہماری لڑکیوں کو اپنی اسلامی ہسٹری کے ساتھ جنڑنے کی توفیق ملے اور ایسی مثالیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال اس دور میں یہ مثال قائم کر کے ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کے اس لڑکی نے نہ صرف دل جیت لئے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ